موسیقی اور صحت کے ترقیاتی بجٹ میں کمی بر تشویش کا اظہار کیا ہے دوسری جانب بڑے ٹیکس اہداف آبی وسائل کی بہتری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں کے لیے مختص بجٹ میں کئی گناہ اضافہ متعلقہ وزارتوں کے لیے ناقابل حصول چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں وفاقی ترقیاتی بجٹ 2019 تا 20 کا کل حجم 9,49,896 ملین روپے ہے شعبہ تعلیم کے لیے 33,780 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں جو کے سابقہ مالی سال میں مختص رقم 42,766 ملین روپے کے مقابلے میں بہت کم ہیں اس طرح شعبہ صحت کے لیے مختص ترقیاتی بجٹ بھی سابقہ مالی سال کے مقابلے میں کم ہے حکومت نے اس مد میں 12,671 ملین روپے مختص کیے ہیں جبکہ پچھلے سال 29,999 ملین روپے رکھے گئے تھے یہ امر قابل تشویش ہے کہ حکومت مالی سال 2018 تا 19 میں ان دونوں شعبوں کے لیے مختص ترقیاتی بجٹ کا بیشتر حصہ خرچ کرنے میں ناکام رہی سیول سوسائیٹی کو ان دو اہم شعباجات کو نظر انداز کیے جانے پر سخت تشویش ہے پروگرام انسیکرپٹڈ ویڈ کامران ساکی کے لیے جواد باکر رائیل میو ناظرین ریپورٹ آپ نے دیکھی آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں راجہ شعب اکبر صاحب جو سینئر پروگرام منیجر ہیں سی پی ڈی آئی سے اور خصوصی طور پر اسلامبہ سے تشریف لائے ہیں رائی صاحب پروگرام میں کشامدید کہتے ہیں آہ وفاقی بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں عداد و شمار کا گورک دندہ ہے یا عام آدمی کے لیے اس میں کچھ نظر آتا ہے آہ تینکی ویڈی مچ کامران آہ ظاہرہ یہ ہات ٹوپیک ہے آج کل اور آہ گورک دندہ تو نہیں کہوں گا آہ لیکن میرا خیال ہے کہ ایک مشکل بجٹ ہے گورنمنٹ کے لیے مشکل تھا آہ اور عام آدمی کے لیے بھی یہ سال گورنمنٹ کے لیے کیسے مشکل تھا پیسے نہیں تھے اس کے پاس ویل پاور نہیں تھی ٹیم نہیں ہے کوئی آمدن کے ذریعے نظر نہیں آتے آئی ایم اپنی دے رہا کیسے گورنمنٹ کے لیے مشکل تھا ہماری ایکانومی مدل کافی عرصے سے کہہ لیں کہ کوئی اس طرح سے سٹیبل نہیں ہو پائی کہ ہم کہیں کہ آپ بڑی آسانی سے ایک امام دوست بجٹ لا سکتے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل جمع کرنے کے لیے سوائے عام ٹیکسپیر جو تنخواہدار ہے اس کے علاوہ اور چند کارخانہدار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رسورسز اس طرح سے نہیں ہے یعنی کہ جو جان بوچ کے اس جال میں پھنس گیا ہے اسی کو نچوڑتے رہتے ہیں اور نئے لوگوں کو یا بڑی مرگیاں کو ہارڈ ڈالنے کے لیے ایسا ہی ہے مدلہ تیار تو شاید ایسا میں نہیں کہوں گا کہ تیار نہیں ہوتے لیکن ہمارا ٹیکس نیٹ اس طرح سے پھیل نہیں پایا ہمارے آمنن کے ذرائے بڑھ نہیں پائے فارن ڈائیکٹ انویسمنٹ کے حالات آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپورٹس آپ کی نہیں بڑھ رہی ہم کنزیومر مارکٹ ہیں امپورٹس ہم نے کرنی ہیں شاید کتنا ٹیکس آپ پر کٹھا کرنا چاہ رہے ہیں یا گورنمنٹ کی اس میں مدد کرنا چاہ رہے ہیں ایک عام ریڈی والا ایک عام بیک مانگنے والا اس کے موبائل سے بھی آپ پندرہ بیس تیس روپے کاٹ لیتے ہیں آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ سیل ٹیکس آپ کو دے رہے ہیں جو چیز پرچیز کر رہے ہیں مارکٹ سے اس پر ٹیکس دے رہے ہیں جو چیز باہر سے امپورٹڈ خرید رہے ہیں اس پر اپنا وہ کسٹم ڈیوٹیز اور چیزیں اسی کے جو میں ڈالتے ہیں نا کمپنیاں تو ادا نہیں کرتی اب موبائلز کے اوپر ٹیکس لگا لیجئے گاڑیاں نہیں وہ لے سکتا تو کتنا آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں دیکھیں اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ٹیکس کی جو شرح ہے اس کو جانچا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو سے آپ کے ملک کا جو ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو ہے وہ کوئی بارہ فیصد کے لگ بگ ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے کم ہے اور دنیا کی تو آپ بات رہ نہیں دیں اس کو کم بز کم بیس فیصد پر ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جی ٹی پی ہے اس میں آپ کے ٹیکس کا حصہ جو ہے وہ بیس فیصد اس کے برابر وہ ٹیکس اس میں شامل ہو ٹیکسس سے آمدنی شامل ہو اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک عام ریڈی والا بھی اپنے موبائل پر ٹیکس دیتا ہے اب پٹرول پر دے بھی جیے کتنا ہے پٹرول پر دیتا ہے یہی گورنمنٹ کے سوشل میڈیا ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے تھے جی اس ریڈ پہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ پہ ہو تو تیس روپے لیٹر ہونا چاہیے اب تو سو سے اوپر ہے اور اس پہ بھی ہم قیمت سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں یہی اصل مسئلہ ہے ہمارا جو ہم اپنے ٹیکس بیس کو پھیلا نہیں پائے اس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی انڈائریک ٹیکس سیکشن کرنی پڑتی ہے ہمیں commodities کی اوپر انڈائریک ٹیکس لگا کے اپنے آمدن کو بڑھانا پڑتا ہے موبائل چارج کی اوپر ٹیکس لگانا پڑتا ہے اصل مسئلہ ہی یہی ہے ٹیکس بیس جب تک نہیں پڑھے گا اس وقت تک یہ مسائل رہیں گے اور اسی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ یہ بجٹ لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ جو شخص پہلے ٹیکس دے رہا تھا اس کا ٹیکس اب اور بڑھ جائے گا جو سیلریڈ کلاس ہے ان کے نئے ٹیکس لیفز جو انٹروڈیوز کرائے ہیں اب تقریبا پچاس زار جو مہانہ سیلری لیتا ہے وہ تو آٹومیٹکلی بینکس کارڈ لیں گی اسے تو بچارے کو کیا ملنا ہے جی ایسا یہ پچاس زار مہانہ سیلری پہ ہے لیکن یہ یاد رہے کہ دوزار اٹھارہ کے بجٹ سے پہلے یہ اس سے بھی کم تھا میں یہی ارز کروں دوہزار آٹھ کے بجٹ میں بارہ لاکھ پہ گیا تھا اور اس سے پہلے چار لاکھ پہ تھا سالانہ انکم چار لاکھ کے اوپر ٹیکس تھا تو وہ بہرحال وہ ایک اس وقت بھی میں نے کسی فورم پہ ارز کیا تھا کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا کیونکہ الیکشن کا سال تھا اور اس الیکشن کے سال میں ہم نے نہیں آپ ادارے کے ساتھ وہ بستا ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بجٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ پچاس زار روپے میں گھر چل سکتا ہے اور آدمی اتنا خوشحال ہوتا ہے کہ وہ ریاست کو کوئی کنٹیبوشن دے دیکھیں یہ ایک تو لمبی بیعث ہوگی اس پہ کہ کیا پچاس زار والے کو ٹیکس دینا چاہیے نہیں میں اس کو یوں کہوں گا کہ ٹیکس سب کو دینا چاہیے لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اور ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمن کرے کہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جو ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے تاکہ وہ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا کچھ بوجھ کم ہو ابھی جو مسئلہ ہے جس کی ویسے آپ مجھے بار بار اس طرح کا سوال کر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ٹیکس پہلے سے دے رہے ہیں انہی لوگوں کے اوپر دوبارہ ہم نے وہ بوئی ڈال دیا ہے ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ کوئی چار چار ہزار اٹھاسی لگوگ عرب کا ہم نے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا تھا جو ہمیں کم کر کے چار ہزار انتالیس عرب کرنا پڑا یعنی ہم نہیں اچیو کر پائے لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بہرحال ریسورسز کی ضرورت ہے تو اس دفعہ ہم نے ٹارگٹ کو مزید بڑھایا ہے حکومت نے پانچ ہزار بیاسی عرب پہ ہم لے گئے ہیں پانچ ہزار گیا میں کہتا ہوں جی پچاس زار ہم نے ٹارگٹ رکھ لیا ہے پانچ ہزار آٹھ سو اچھیو کرنے کے لیے داروں میں کپیسٹی موجود ہے ٹیم موجود ہے بیل پاور موجود ہے کوئی نظر آتا ہے گورنمنٹ کے پلے کچھ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ شاید ایف بی آر میں وہ والی کپیسٹی نہیں ہے یا وہ دکھا نہیں پائے جس سے وہ ٹیکس بیس کو بڑھا سکے دیکھیں ٹیکس بیس کو بڑھانے سے مراد کتن یہ نہیں ہے کہ جو سیکٹرز پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کے اوپر مزید ٹیکس ڈالتا جائیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں جی پہلے پچاس زار لوگ ٹیکس دیتے تھے اور اب اسی سیکٹر میں ایک لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یہ ٹیکس بیس بڑھانا نہیں ہے ٹیکس بیس بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی ڈیٹا کی بنیاد پہ کسی انیلیسز کی بنیاد پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ مزید ٹیکس ایشن کر سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے قوانین کا فائدہ اٹھا کے ٹیکس بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ نے ان ایریاز میں فوکس کرنا ہے اور وہاں پر جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں اور ٹیکس سے خود کو بچا لیتے ہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تاکہ آپ کی آمدن اس طریقے سے بڑھ پائے یہ ایک یعنی لانگ ٹرم فائدہ یہی ہے وہ ڈیٹا کو ان کٹھا کرے گا ریسورسز تو آپ کے پاس پہلے نہیں پیسے آپ کے پاس نہیں ٹیم آپ کے پاس نہیں پہلے آپ ڈیٹا کٹھا کرنے میں دس سال لگائیں گے پھر اس میں سے انیلائز کریں گے پھر کوئی انڈ ریزلٹ نکالیں گے کہ جی لوگ ہوں گریب کسان تلا دو اور غریب کسان کی بیڑیں اتنی رکھے گا تو اتنا لگا دو اور وہ اتنی گائیں اتنی رکھے گا تو اتنی لگا دو گندم فی اکڑ اتنی سے زیادہ ہو جائے گی تو اتنا لگا دو اور آپ پھر اس پچارے کو بھی جگڑنے کے چکر میں پڑ جائیں گے میں ارضی کر رہا ہوں کہ ڈیٹا کے سورسز بے شمار ہیں ایک تو آپ کے پاس ایک نومک سروے کی ریپورٹ ہے آپ کے پاس سٹیٹ میں کی اور بہت ساری ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس سال بھر کے اندر آپ ایک سروے کر سکتے ہیں اچھا سا اگر آپ خود سے نیا سروے بھی کرنا چاہیں اور آپ دیکھنا چاہیں کہ کن جگہوں پر آپ کو اس کی ضرورت ہے کوئی لمبا بڑا کام نہیں ہے کس ایکسیس کی بات کرتے ہیں یہاں تو بجٹ کار لیٹرز نے ایشو کیا جاتے کہ کسی سے پوچھا جائے سال بھر میں کہ بھائی تمہارے ادارے کی ضرورت کیا ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ جون جولائی کے مہینے میں یہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ایسی میں لوگ جو ایسی اوفیسیز میں کام کرتے ہیں وہ فیلڈ میں لکھنے ڈیٹا کٹھا کریں کچھ کام کریں بجٹ کار لیٹرز کی جو بات ہے وہ بہرحال فیڈرل کے کیس میں یہ والا سینیاریو اس طرح سے نہیں ہے کافی وقت پر فیڈرل فنائز ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایسیو کر دیتا ہے بجٹ کار لیٹرز وہ ظاہر ہے اس کے پر کام مختلف ڈیپارٹمنٹس کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے جو لوکل لیول پہ ایون پروونسز کے اندر یہ والی ایکسسائیز سوڑی سی ویک ہو جاتی ہے لیکن یہ درست ہے کہ پھر بھی بجٹ کائلنڈر اس طرح سے فالو نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے پروسیسز کے ایشیوز ہیں اور اس کی ویسے بہت سارے مسائل قائدہ ہوتے ہیں ہمیں مجھے مطلب کہہ لیں کہ میں اگر کہوں بطور شہری مجھے ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ بجٹ جب پیش ہوتا ہے اس وقت ایک شہری کو صرف وہ تقریر سننا کافی نہیں ہے جو وزیر صاحب وہاں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں بلکہ اگر وہ شہری چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھے نہیں سنتے اور عوام کو مجبوراں سنائی جاتی ہے مطلب وہ ہینڈ فری لگا آگے پچارہ لگا ہوتا ہے کہ یار میں بول رہا ہوں بس نوڈ کر لو مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلا ڈرافٹ بجٹ کا بن جائے تو وہ کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جب پریزنٹ ہو تو اس کے بعد مطلب وہ کوئی صحیفہ ہے جو وزیر صاحب کے موہ سے نکلے گا تو اس کے بعد نہیں آپ کو یہ پھر عوام پریشر بلڈ کر دے گی کہ ہمیں انورسٹینوں کے لیے پیسے چاہیے میں ایڈوکیشن کے لیے چاہیے پھر کیسے آپ رات و رات اس میں ترمیم کریں گے تو عوام کی پاٹسپیشن ہو جائے گی پھر وہ مانگے گی ڈیمانڈ کرے گی تو بھائی عوام کے نمائندے ہیں نا مطلب اگر اگر تو ہم عوام کے نمائندے ہیں تو پھر ہمیں عوام کے ساتھ یہ تعلق تو رکھنا پڑے گا ان کی بات سننی بھی پڑے گی ان کو منانا ہی پڑے گا مطلب اس کیس میں سینیریو بڑا واضح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس طرح کا سخت بجٹ اس سال نہ آتا تو شاید اس سالے سے زیادہ سخت لانے کی ضرورت پڑتی کیونکہ بہرحال آپ کو ریسورسلیس درکار ہیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے آپ مستقل جو ہے وہ کہلیں کہ آئی سی او آڈ میں نہیں رہ سکتے آپ نے کبھی خود کو اٹھا کر چلانا ہے لیکن جو اگر آپ عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ آپ بجٹ سپیچ کرنے کے بعد آپ مطلب ایک خطاب کریں گے وزیراعظم کو خطاب کرنا پڑا عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے تو اب ایک وہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مطلب لوگوں کو اس ڈیٹا تک ایکسیس دیں یعنی بجٹ جو ہے وہ پرسوں پیش ہوا ہے اور آج جو ڈیمانڈس فر گرانڈس ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پر آئی ہیں حالانکہ ہونا بالکل اس کے برقس چاہیے تھا کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے وہ ڈیمانڈس فر گرانڈس اور یہ ساری جو چیزیں ہیں سوائے بجٹ سپیچ کے باقی ساری چیزیں آپ کی اور فینائنس ایٹ کے باقی جو اس طرح کی ڈیمانڈس ہیں وہ کمپائل جیسے ہی ہو جاتی وہ ویب سائٹ کیوں پر آ جاتی کہ یہ ممکن ہے لوگ اس کو دیکھ پاسے بجٹ بوک آپ نے دیکھی ہے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں جو بجٹ جاری کیا جاتا ہے اتنی تنی موٹی بوکس ہیں اس کی ممکن ہے کہ اسمبلی کے ممبرز وہ صبحی ہو یا فیڈر لیول پہ ہو وہ اسے پڑھ سکیں بجٹ سیشنز کے دوران تین چار پائی دن دس دن کے اندر دیکھیں جس نے جس کسی نے پڑھنا ہے وہ اس کو پڑھے گا اور میرا خیال ہے کہ پڑھے گا یا ٹیم لگا کے پڑھائے گا دیکھیں بجٹ بوک کسی نے بھی اگر پڑھنی ہے آپ یا میں یا کوئی اور تو وہ اپنے کسی کسی حوالے سے اس کو پڑھے گا یعنی اگر کسی ایم اے یا ایم پی اے نے اس کو پڑھنا ہے تو وہ سیکٹر وائز پڑھے گا اس کے انٹرس کے جو سیکٹرز ہوں گے ان کو دیکھے گا جہاں پہ وہ ریکمینڈیشنز دینا چاہتا ہے جن سیکٹرز میں وہاں پر ذرا زیادہ غور سے پڑھے گا دس اس ڈویبل آپ اگر اب اگر چودہ تاریخ کو بجٹ جو ہے وہ ہم تیرہ تاریخ کو بیٹھے ہیں تو گیارہ کو اگر بجٹ پیش ہوئے تو گیارہ سے لے کر فرض کر لیں اٹھائیس کو یہ پاس ہوتا ہے تو اس وقت تک ٹائم ہی ٹائم ہے پڑھنے کا آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں مجھے جو آپ نے ٹیم کی طرف پڑھتے ہیں لوگ نہیں پڑھتے زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسمبلی میں بک بھی چھوڑ آتے ہوں گے کہ بڑا وزنی کام زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے اور ظاہر ہے یہ خبریں بھی ہیں کہ کچھ لوگ اسمبلی میں چھوڑ بھی آتے ہیں لیکن میں پرسنلی کچھ پارلیمنٹیرینز کو جانتا ہوں جو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کی اوپر ریکمینڈیشنز دیتے ہیں ان کا کنسان ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے میرے صوبے میں کیا ہونے جا رہا ہے میرا فلان والا جو سیکٹر ہے جس میں میرے انٹرسٹ ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے فلان سیکٹر جو کہ میرے علاقے کو زیادہ متاثر کرتا ہے اس سیکٹر کے اندر کون سی تبدیلیاں ہم نے کی ہیں اور اس میں ہم کتنے پیسے رکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال تمام نمائندے جو ہیں وہ اس پر نظر رکھتے ہیں جو تجاویز آتی ہیں بجٹ سیشن کے دوران چاہے وہ پوزیشن سے ہو یا حکومتی بینچوں سے ہو اگر ہم ماضی کی بات کریں تو کیا ان کے عمل بھی ہوتا ہے یا بس جو لکھ دیا وہ حرف آخر ہے اور اسی پہ دستکت ہو جائیں گے اسی پہ ووٹنگ ہوگی اور اکسریت پالا فیصلہ کر لے گا عام طور پہ یہی ہوتا ہے فائنانس بل کے معاملے میں گمل تھوڑی زیادہ کہلیں کہ سنسٹیو ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے فائنانس بل پیش کیا ہے تو ظاہر ہے اس کی اوپر آپ نے ایک پورا ہوم ورک کیا ہے اور اس کی اوپر آپ نے پوری پلاننگ کی ہے کوئی میجر تبدیلی اس کے اندر عام طور پر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کچھ اس طرح کی سیجیشنز آ جائیں جو واقعی قابل عمل ہو اور کوئی بہتری کی جانب اگر واقعی معذرت کے ساتھ اتنی پلاننگ اور اتنا ٹیم پر کیا جاتا تو جیسے آپ نے سٹیٹکس کا ذکر کیا آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا ذکر کیا تو اس سے کیوں نہیں بڑھایا جا سکرا یا وہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سکیل کو کہیں ٹیکس نہ لگ جائے ہماری جائدوں تو پہ نہ لگ جائے تو یوں ہم اس حصے کو ان لوگوں کو خاص طبقے کو نظرانداز کر دیں دیکھیں یہ ہوتا ہے جو جس کا بھی انٹرسٹ ہٹ ہوگا اگر وہ کسی پاور پوزیشن میں بیٹھا ہے تو وہ اس کو سیف گارٹ کرنے کی کوئش کرے گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سیناریو تھوڑا مختلف ہے ہم ایک ایسے چکر میں پھانس گئے ہیں جس میں اگر آپ ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو فوراں سے آپ کو ریزیسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے تاجر برادری اور آپ کا جو انڈسٹریلیس طبقہ ہے اس سے اور ان کے کچھ کنسرنز ہیں وہ ریزیسٹنس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نام کسی خاتے میں آ گیا کسی ریزیسٹر میں آ گیا اور ایک دفعہ کوئی چیز اسٹیبلش ہوگی کہ وہ ان کی اتنی آمدن ہے تو اس کے بعد جو ایف بی آر کا عملہ ہے شاید وہ ان کو تنگ کرے گا اور اگلی دفعہ اگر اس سے کم بھی ان کی آمدن ہوگی تو ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اتنا ہی ٹیکس دیں مطلب اس طرح کی کچھ ان کی اپریینچز ہیں کچھ جگہوں پہ ان کا خیال ہے تو یہ اعتماد کس نے ڈیویلپ کرنا ہے سٹیٹ نے ڈیویلپ کرنا ہے منتخب نمائندوں نے ڈیویلپ کرنا ہے ایف بی آر نے کرنا ہے یا ہم خود چور ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کئی پھس نہ جائیں چور کے الفاظ تو ظاہر ہے ذرا سخت ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بہرحال ہم کوئی خوشی سے ٹیکس دینے والے لوگ نہیں ہیں اگر ہم خوشی سے ٹیکس دینے والے لوگ مجھے اگر انید ہو میرے پیسہ جو ہے وہ ایڈیوکیشن پہ لگے گا میرے بچوں کے مستقبل پہ لگے گا ریاست کی فلاہ و بہبوت پہ لگے گا اس میں مقیم جو نظرانداز طبقہ ہے پسماندہ طبقہ ہے ان پہ لگے گا تو میں کیوں پیسے نہیں دوں گا کتنے کے پیسے مجھے لے لیں ہزار روپے پہ سور پہ لے لیں میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا مطلب وہ میرا کہلے کے بات کا پہلا جملہ تھا میں بات کو آگے وہی سے بڑھاتا ہوں کہ ہم عام طور پر اس طرح سے ٹیکس نہیں دیتے اور اس کی پیچھے وجہ وہی ہے کہ ہمارا اداروں پر اعتماد نہیں ہے اور اداروں پر اعتماد تب بحال ہوگا جب گورنمنٹ کچھ اس طرح کے سٹیپس واضح طور پر لیتی نظر آئے گی جس سے اعتماد بحال ہو میں ایک سادہ سی مسئل آپ کو دیتا ہوں ابھی اس بجٹ کے اندر جب وزیر صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے اور اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہم مختلف اداروں کا ڈیٹا ہے اور بینکوں کا ڈیٹا ہے اور اس طرح کی بہت سارے چیزوں ہیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ انڈرک طریقے سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کے مختلف اور اداروں کے ڈیٹا کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو آپ کے آپ کا سارف ہے جو آپ کا شہری ہے وہ قطن کسی بھی جگہ پہ اس کی پریویسی نہیں ہے یہ ایک اور طرح کی ڈیبیٹ ہے جس میں ہم چلے جائیں گے لیکن اگر ریاست جس نے کسی وقت پہ یہ شوٹی دی تھی کہ میرا اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیلات میرے اور آپ تک محدود رہیں گی اور آج اکومت یہ کہہ کہ ہم ہمیں بینک اکاؤنٹس کا پتہ ہے اور ہم ان کی جانچ کریں گے تو ظاہر ہے جو تو بینامی اکاؤنٹس ہیں ان کی بھلے جانچ کریں صرف آپ کو 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ آپ پر ٹرانزیکشن تو کریں شام کو آپ کو نوٹس پی آ جائیں گے لسٹیں بھی اوپر تک سلی زائیں گے میں وہی عرض کر رہا ہوں اس کیوٹی کی بات کر رہے ہیں آپ میں میں عرض بھی کر رہا ہوں کہ اب تو لوگ بینکو مادرت کے ساتھ ٹرسٹ لیول نہ ہونے کی وجہ سے بینکو میں پیسے رکھنا چوڑ گئے ہیں اب تو تکیوں اور سرانوں ہماری بیڈ کے نیچے سے آپ نکل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے اعتماد کی کمی ہے تاجر برادری آپ پر کیسے ٹرسٹ کرے آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں آپ ٹی ڈیز وغیرہ بناتے ہیں پیمٹس آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو شام کو نوٹس آ جاتا ہے بھائی پیسے کے تھوائیں تو چائنا تو اس مالوں ہوا رہے ہیں یہی بات ہے اعتماد کی کمی ہے اور اس اعتماد کو حکومت کو بہال کرنے ہوگا ایک اچھی چیز جو اس حکومت نے جس کا اندیا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے ایک ایسا فلیٹ فرم بنایا جائے گا جس کی اوپر جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ایف بی آر کے الکاروں سے ڈائریکٹ رابطہ کم سے کم ہو خودکار طریقے سے جو ہے وہ لیکن مازلز کے ساتھ پہلے ای فائلنگ سسٹم موجود ہے اور ہم میں پتا ہے ایک ادارہ ایک دوست چلا رہے ہیں تو وہ پانچ ہزار روپے پر منت وکیل کو دیتے ہیں کہ جی میری ای فائلنگ کر دینا کام کوئی نہیں ہے صرف نیل کے ہی چاہے وہ اس پہ چڑھا دینا تو کتنا کا پسان کریں گے اور لوگوں کی دیاڑیاں اس میں سے شامل کر دیں گے ہم بجٹ کو بان کرتے کرتے تو ٹیکس نہیں دینا اس نے وکیل کو دے دینا ہے کتنا کا پسان سسٹم کو کریں گے آپ کی بات درست ہے اور میں بالکل یہ سمجھ دوں کہ یہ جو ای فائلنگ کا جو سسٹم ہے جب میں خود اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرتا ہوں تو مجھے بہت مشکل پن نہیں لوگوں کو جنریٹ کرنا آتا اس کو سادہ الفاظ میں عام شہری کے لیے اگر عام شہری کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ٹیکس فائل کرنا چاہیے ریٹن فائل کرنا چاہیے تو پھر ہم عام الفاظ میں لیکھیں ملہا ہم ٹیکنیکل الفاظ اس میں ڈالے ہوتے ہیں اس میں ایک کمپلیکس سا فارم بنایا ہوتا ہے میرے نہیں خیال کی اتنی کمپلیکسٹیز کی ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری کو آسانی سے وہ فارم فیل کرنا چاہیے تو پھر اس کو آسان ہونا چاہیے اور کسی جگہ پہ اگر ٹیکنیکل لینگویج یوز کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنیکل لینگویج کا مطلب بھی واضح بیان کر جائے کسی جگہ لکھا ہو کہ بھائی یہ جو ہم نے الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں ان کا کیا مطلب ہے اس کولم میں بھرنا کیا ہے لکھنا کیا ہے کوئی ٹریننگ آپ ان کے دیں کپیسٹی بیلدنگ کریں کوئی دیکس قائم کر دیں ان کے لیے وہاں پہ بندہ جائے جیسے آپ فرنڈ ایکس جیسا بھی پولیس کا نظام ہے فرنڈ ایکس موجود ہے آپ کہیں کہ یہ میری ذرخواست ہے بھائی ٹائپ کرو یا مجھے بتاتے جاؤ تھوڑے سی رہنمائی کرو اور وہاں پہ ٹائپ کرو کچھ ایسا نظام بہتر نہیں رہے گا یقیناً یقیناً بہتر ہوگا اور جو جو انہوں نے اشارہ کیا ہے جس طرف مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جو ان کی تقریر میں میں سن رہا تھا اور بعد میں میں نے وہ والا ایسا جو ہے دوبارہ اپنے انٹرسٹ کے لیے تقریر میں پڑھا بھی تو اس سے ظاہر یہ ہی ہو رہا تھا کہ ریٹرن فائل کرنے کے بعد کے جو مرائل ہیں جب کچھ لوگوں کچھ ریٹرنز کی سکروٹنی ہوتی ہے اور اس کے اندر جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ کی ریٹرن میں یہ لکھا ہے لیکن ایکچولی شاید کچھ اور بنتا ہے بجائے اس کے وہ اسی آن لائن سسٹم کیو پر ہی ان کی کرسپونڈنس ہوتی رہے اور ان کو کسی سے ملنا نہ پڑے جب کرسپونڈنس کا یہ سسٹم بن جائے گا تو پھر یقیناً وہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی جہاں پہ کہ کوئی ٹیکس پیئر کا دائرہ بنانے کے لیے ایڈوائیس آویلیبل ہو ایسی ایک ٹیکنیک پچھلے حکومت میں بھی اناؤنس کی تھی کہ ہم انٹی این نمبر جو ہوگا اشناکتی کار نمبر آپ کا یا سی این ای سی سی این ای سی نمبر جو ہوگا وہ آپ کا انٹی این نمبر تسلیم کیا جائے گا کیا یہ تجویز اچھی نہیں تھی اور اس پہ کوئی عمل درامت تو ہوتا نظر نہیں آرہا کہیں مجھے مجھے بھی یہ تجویز اچھی لگی تھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ہم کہ وہ پوری طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی آپ اگر آپ اپنا اشناکتی کار نمبر لکھتے ہیں تو آپ کا جو وہ تو ایک ڈیٹا میلچ کر کے آپ کو سرچ کرنے کے لیے لیکن اس کی باوجود آپ کو ایک الگ اینٹی این ایشو ہوتا ہے تو یہ یہ واقعی میرا خیال ہے اس کو سہل کرنے ایک ضرورت ہے اور میری نظر میں اس میں کوئی حج نہیں ہے ہاں جس جگہ پہ کمپنیز الوالو ہیں آپ ان کو کوئی سپیشلائز آئی ٹی دے سکتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کو میرا خیال میں سی این ای سی جو ہے اس کو بہت سارے نمبرز کو ریپلیس کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے لیکن لیکن یہ نا وہ موبائل کی طرح ہر ایک پر لگا دیں جی تمام سی این ای سی ایک تو ای فائلنگ کریں گے سارا دن بیٹھ کے بچائے انپڑ بندہ ہے دوسرا ریڑی والا بھی آ کر ڈیڑھ سو روپیہ روز جمع کروایا کرے گا پھر ہر بندہ ایک وکیل رکھے گا کچھ ایسے کام میں نا آپ کے ادارے جو ہے وہ مشورہ دے کے گورنمنٹ کو ڈال دیں نہیں ایسا نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جو غریب طبقہ انڈریکٹ ٹیکس ایکشن کا شکار ہے ان کو اسے جان چھڑوانی چاہیے جو آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک ریڑی والا جو ہے وہ اپنے موبائل میں ٹیکس دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے ریڑی والے کی مزید بات کریں گے ناظرین یہاں وقت ہو تو ایک شورٹ ٹیک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے عام آدمی یہ مزدور کا ہم ذکر کر رہے تھے راج صاحب ساڑھے سترہ ہزار خدا نہ خواستہ آپ کی سیلری ہو تو گزارہ کر لیں گے مشکل ہے اور یقین جانی ہے کہ ظاہر ہے یہ وہ طبقہ ہے جس کے لیے حکومت کو بھی اور ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے لیکن جب آپ امپلوئر بنتے ہیں اور لوگوں کو تنخواہ دینی پڑتی ہے پھر تو آپ کہتے ہیں کہ اسے نچوڑ لوں آٹھ نو زارفے میں ہی کام کروالوں اللہ وہ وقت نہ لائے کہ جب اس طرح سے سوچنا پڑے لیکن یہ درست ہے اوبرال ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں بزنسمن سوچتا ہے بزنسمن سواتین سے گھر بیٹھے کام لے لوں میں کچھ ایسا کام کروں جس سے مجھے دینا نہ پڑے کچھ پیسے آتے جائیں چاہے وہ ڈالر کی صورت میں دیکھئے یہ یہ وہ سوال ہے جس کا شاید وہ جواب میں نہ دوں جو آپ سننا چاہے لیکن میں ہمیشہ اس طرح کے سوالات پر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے سسٹمز مضبوط نہیں ہوں گے جب تک آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے جب تک آپ رول آف لاؤ کی بات نہیں کریں گے اور اس کو انشور نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ساری باتیں جائیں گے سر رول آف لاؤ کوئی انشور کون کرے گا ریاست کرے گی اور ریاست اگر ساڑھے سترہ ہزار دے رہی ہے تو عام آدمی سے کیا توکو کریں گے آپ ریاست نے ذمہ داری نہیں ہے اپنے شہروں کو ایک ایسی ہنڈسوم اماؤنٹ جو ہے وہ انسکلڈ بندے کو یا مضبور کو دے کہ اس کے بچوں کی تعلیم اس کی صحت اس کے گھر کا چولہ وہ کم از کم جلتا رہے اسے جو ہے وہ آپ ریاست مدینہ بنائیے لیکن کم از کم اس کا چولے کو تو بند نہ ہونے دیں دیکھیں یہ تو منیمم سب سسسنس لیول آپ کہہ لیں جو گورنمنٹ سمجھتی کہ ہے کہ اس اور اس سے کم شاید نہیں اس کی کپیسٹی نہیں ہے وہ دینا نہیں چاہتی یا وہ سمجھتی ہے کہ ساڑھے ستنہ ہزار میں عام آدمی کا سرکر چل جائے گا بس گورنمنٹ سکول میں جائے بچہ سرکاری اسفطال میں سیت کار لے کے جائے اور گل چاہے وہ روٹی پکے یا نہ پکے کوئی مسئلہ نہیں اس کے میرا خیال ہے کہ شاید اس کیس میں گورنمنٹ اس طرح سے نہیں سوچتی کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں یا عام آدمی عام آجر کتنا دے سکتا ہے میرا خیال میں حکومت اس طرح سے سوچتی ہے کہ اچھا انفلیشن کا ریٹ کیا چل رہا ہے ہمارا یہ جو بجٹ ہے اس کی ویسے کتنا لوگ پر اثر پڑے گا تو پھر ڈالر ریٹ سے اس کا موازنہ کر دیجئے اس کو کس حد تک اس سے جوڑ دیجئے کہ ڈالر ریٹ اتنا ہوگا تو اتنے ویجز ہوں گے اتنا آ جائے گا تو اتنا کر دیں ضرور اس چیز کا لگانا ہے جس کی ریٹی کو دس سال بعد بڑھتا ہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ تین ہزار گناہ بڑھ جائیں اور اس بچارے کا ریٹ جو ہے وہ ایک پرسنٹ بڑھے اس پہ اظہار ہے ایک لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اس کو وائنڈ اپ یوں کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک منیمم ویج ہے جو ضروری نہیں ہے کہ اگر ساڑھے سترہ ہزار لکھا گیا ہے تو ساڑھے سترہ ہزار کو اس سے زیادہ تو گورمنٹ دے گی ساڑھے سترہ ہزار ہی دیا جائے اور ساڑھے سترہ سے شروع ہوتا ہے آپ جس سے اس کا تجربہ انسکلڈ پرسن آپ کہہ لیجئے جسے کوئی کام نہیں آتا تھوڑا پڑھا لکھا ہے اور اس سے پہلی عام مزدور ظاہر ہے آپ نے عام مزدور کے لیے ایک منیمم لیول رکھ دیا اگر پہلے وہ پانچ سو روپے پر ڈے لے رہا تھا تو اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ عمدن بڑھ جائے گی تو یہ عام مزدور کے لیے بادرست ہے ایک دوسری طرف اگر ہم بجڑ کو دیکھیں ایک دوسرا رکس کا دیکھیں تو ایک عام آدمی جسے آپ مزدور کہہ لیجئے آپ ایک سرکاری دفتر کا کلر کہہ لیجئے درجہ چاہرہ حرم کا ملازم کہہ لیجئے کرپشن کا لیول بڑھ نہیں جائے گا جب اس کی پانچ سو روپے دہاڑی سے کچھ نہیں بنے گا کہیں نہ کہیں اور بھی تو منفی اثرات جو ہیں وہ اس کے پڑھیں گے وہ جائز نہ جائز ذرائع کہیں نہ کہیں تلاش کرے گا یہی تو میعز کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ میعز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ منیمم لیول ہے اور ہم اس منیمم لیول کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام سرکاری یا غیر سرکاری دفاتر کے اندر جو سب سے کم تنخواہ لینے والا عملہ ہے وہ اسی تنخواہ پر کام کر رہا ہوگا ایسا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی فرض کر لیں کوئی نیا چوکی دار رکھا گیا ہے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہاری سترہ زار تنخواہ ہوگی لیکن اس کو انکرمنٹ بھی تو لگنا ہے وہ ساری چیزیں ساتھ چلیں گی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ یہ مطلب اس میں شک نہیں ہے کہ ایک عام شخص کے لیے اتنی کم رقم میں گزارہ کرنا یقیناً مشکل ہے سپیشلی اس وقت جب ہمارے ہاں ابھی بھی جو غریب گرانوں میں فیملی سائز جو ہے وہ ساتھ کی ادھگرد گھومتا ہے پوری بجٹ ایک بڑی فیملی کس طرح سے گزارہ کرے گی یہ ظاہر ایک بڑا سوال ہے ایڈوکیشن کے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ ادوار کی یا گزشتہ بجٹ ہم نے سٹڈی کیے ہیں ان کی نسبت بڑے کم پیسے رکھے گئے ہیں کیا لوگ پڑے لکھے ہو گئے ہیں حبادی کم ہو گئی ہے حکومت کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں یا ترجیح جو ہے وہ ایڈوکیشن نہیں اس سال جو ڈیویلویونٹ بجٹ کا جو ایڈوکیشن کا شیئر ہے وہ تیتیس ہزار سات سو اسی میلین ہے جو کہ جو پشلی دفعہ ایڈوکیشن کی گئی تھی وہ بیالیس ہزار سات سو اچھاسٹھ میلین تھی تو یہ بہت بڑا فرق ہے یعنی تقریباً گیارہ ہزار سوری نو ہزار میلین کا یہ فرق ہے یہ ایڈوکیشن میں کمی ہوئی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو اس نظر سے ہی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر پچھلے سال بھی اتنی ڈیویلیمنٹ کی ضرورت کو محسوس کیا گیا تھا تب ہی اس کو بیالیس ہزار میلین پر رکھا گیا اور اگر تو وہ بیالیس ہزار میلین کی ڈیویلیمنٹ مکمل ہو گئی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ اچھا اس سال ہمیں مزید شاید کچھ نئے پروجیٹس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو ہم چلے کچھ رکم کر لیتے ہیں سر اندر کی بات بتائیں نا کہ فیڈر لیول پہ کوئی میٹرو بنانی تھی یہاں سے ایڈوکیشن سے بجٹ آپ نے اٹھا کے وہاں پہ لگا دیا یہ تو نہ گئے کہ ایڈوکیشن میں ضرورت نہیں تھی یا اداروں میں کپیسٹی نہیں تھی جو اصل میں ہوا وہ یہ تھا کہ جو سنتالیس بیالیس ہزار میلین کا جو بجٹ تھا اس کو مزید کام کر دیا گیا وہ بھی پوری طرح سے خرچ نہیں ہو پایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہہ لیں کہ اس گورنمنٹ نے آپ تقریباً سال پورا کر لیا جو پہلے بجٹ تھا اس کی امپلیمنٹیشن بہرحال اسی گورنمنٹ کے ذمہ تھی تو اس گورنمنٹ نے جو بجٹ الوکیشن پہلے موجود تھی اس کو بھی نظر انداز کیا اس کو بھی پوری طرح سے نہیں کیا اور یہ صرف میں ڈیویلومنٹ کی بات کر رہا ہوں یعنی باقی اخراجات کو تو آپ سائیڈ پر رکھتے اور اس کے بعد جو آپ کی اگلے سال کی ڈیویلومنٹ پلاننگ ہے اس کو بھی پہلے سے کام کر دیا گیا ہے تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ تعلیم جس کی بنیاد پر قومیں اپنی ترقی کو بڑھاتی ہیں آگے اس میں ہم خود کو پیچھے جاتا ہے دیکھیں وفاقی سطح پہ ایچی سی موجود ہے لوگوں کو آپ پی ایچ ڈی ریسرچ کے لیے باہر بہیتے تھے وظائف دیتے تھے ان کی حصلہ وظائی کرتے تھے پرائم نیسٹر سکل پروگرام بہت سارے اس طرح کے آپ نے یوت کے لیے چیزیں شروع کی تھی اور اون گوئنگ پروجیکٹس ہیں آپ کے ریسرچ پروگرامز ہیں سکولز ہیں کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں پیڈر لیول کے اوپر اب ان کا مستقبل کیا ہوگا اب وہ خود کمائیں گے خود کھائیں گے وفاق سے وہ امید نہ رکھیں اتنے بجر میں تو ایچی سی ظاہر ہے اپنا رول تو پلے کرتا رہے گا ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ کچھ بہت بڑے کٹس لگے سیر اب پٹھ لگے اب تو آپ نے چھوڑا مار دی ہے اسے پورا پورا ہی اب کتنا کہ کٹھ لگا نہیں ہے جو لوگ ہماری کہلیں کہ سکولرشپ سے بہر پڑھ رہے تھے ان کے لیے کافی مشکلات ہوئیں اور پھر اب وہ پرگرام تقریبا کہلیں کہ رول بیک کی جانب ہے ہم بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جن کو آپ کیا یہ حکومت کے نزیق ایاشی کے زمرے میں آتی تھی نہیں ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میں واپس اس طرف جاؤں گا کہ ایک مشکل وقت تھا اور اس میں ایک مشکل بجٹ بنا لیکن اس کے باوجود اس مشکل وقت کے اندر بھی تعلیم اور صحت یہ دو ایسے شوق ہیں جن کو حکومت کو ہر حال میں اپنے پریارٹی نمبر ون رکھنا چاہیے تھا حکومت نے یہ نہیں کیا ہیلتھ کے ساتھ بھی تو یہی یہی ہوئے یہ تینی والا حال ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا اس کا بجٹ کہاں پہ گیا کیا فیڈر لیول پہ کوئی ہوسپیٹلز نہیں ہیں یہ دونوں سبجیکٹ جو ہیں وہ کیونکہ پروینشلز کے اندر آگئے ہیں صبحی سطح پہ آگئے ہیں تو شاید اس وجہ سے تو کٹ نہیں لگایا گیا دیکھئے گورنمنٹ مسئلہ یہ ہے حکومتوں کے پاس جو ان کی مجبوری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا کرنٹ بجٹ ہے ایکسپینڈیچر ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے یعنی لوگوں کی تنخواہیں تو انہوں نے دینی ہے اگر ستر ہسپتال چل رہے ہیں تو ستر ہسپتال کے اندر جو عملہ ہے اس کی تنخواہیں تو انہوں نے دینی ہے اگر ریسورسز کم ہیں تو گورنمنٹ کیا کرے گی کہ اس کے لیے ڈیویلپمنٹ کی جو پیسے ہیں اور حکومت کہے گی کہ دوائی اپنی گھر سے لے آنا انجیکشن ہم آپ کو یہاں سے دے دیں گے سرنج یہاں سے دے دیں گے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے اور چیزوں میں سے آپ پیسے کاٹ رہے ہیں اس کا بجٹ آپ نے آدے کے قریب کر دیا تو کیا آپ امید رکھتے ہیں پھر اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارے ہم اگلے سال فیڈرل ٹریٹری میں کوئی نیا ہسپتال نہ دیکھیں یا پرانوں کو اپگریڈ نہیں آپ کر سکتے سر اس بجٹ میں آپ کیسے اپگریڈ سوچیں گے کسی کو کرنے کا وہاں پہ آپ نے مفت میڈیسن بھی دینی ہے ڈاکٹرز کو تنخائیں بھی دینی ہے ڈیویلپمنٹ بھی کرنی ہے مشینری بھی نہیں اپڈیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے دیکھیں اسی وجہ سے میں نے اپنی ساری گفتگو میں اسی وجہ سے صرف اور صرف ڈیویلپمنٹ بجٹ کو فوکس کیا ہے اور جو فیگرز میں نے بتائیں وہاں ڈیویلپمنٹ بجٹ کی بتائیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کرنٹ بجٹ کو ساتھ میں لاکر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ جو ڈیویلپمنٹ کے پر کٹ لگا ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے اگر آپ اوورال بجٹ کو دیکھتے ہیں تو اصل جو کہانی ہے جو اصل مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ تو ہم ظلم تو ڈیویلپمنٹ بجٹ کے ساتھ کرتے ہیں کرنٹ بجٹ کو تو آپ نے مینٹین رکھنا ہے آپ کی مجبوری مثال آپ کے سامنے ہے بارہ ہزار چھے سو اکتر میلین اس سال ہم نے ہیلتھ سیکٹر کی ڈیویلپمنٹ بجٹ رکھا ہے جو کہ پچھلے سال انتیس ہزار نو سو نینامے میلین تھا تو یہ بارہ اور انتیس کا فرق آپ دیکھ لیں اور میں نے تو آپ کو ارز کی ہے کہ وہ سرینج کہیں گے کہ ہم نے لوئے کی بنوالی ہے اب انجیکشن اس میں ڈالنے کے لیے اور ٹیبلٹ سو بیرا کھانے کے لیے گھر سے لے ہیں ڈاکٹر صرف آپ کو لکھ دے گا اور وہ میرے خلال پیڈ بھی شاید سپونسر بھی ہو جائیں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا یہ بات اپنی جگہ پھر بھی درست ہے کہ انتیس ہزار نو سو نینامے کا جو فگر ہے وہ اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ بھی استعمال نہیں ہوئے تھے نہیں ہوا تھا نا یہی تو عرض ہے یہی تو ہمارا مستہ ہے کیونکہ بجٹ پر بڑی گہری نظر آپ کا ادارہ رکھتا ہے مجھے تھوڑا سا سمجھا دے میں عام آدمی ہوں کبھی یہ ہوتا ہے کہ میری جے میں پیسے ہوں اور مجھے خرچ کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو میرے اندر کپیسٹی نہیں ہے یا آپ نے مجھے کہہ دیا کہ پائی تیرے دس لاکھ ہو گئے لیکن مجھے دیئے نے یا پھر آپ نے پھر میٹرو اورنج ٹرین اور پیرس اور دائیں بائیں لگا دیئے کچھ مجھے بھی تو سمجھائیں میرے پلے بھی پڑے یہ ایک کمپلیکس ہے سیناریو لیکن میرا خیال ہے کہ کپیسٹی کی ایشیوز بھی ہیں اور وہ ایف بی آر سے بھی شروع ہوتے ہیں اداروں کی اپنے جو ایمپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں وہاں پہ بھی کپیسٹی کی ایشیوز ہیں آپ کے پرکورمنٹ کی پسیجرز ہیں سیر میرے پاس میں منیسٹر ہوتا اور میرے پاس بجٹ ہوتا تو میں ہر ظلے میں اتنے پیسوں سے ایک ہسپیٹل بنا دیتا ہمارے ایک چھوٹا سا پسماندہ علاقہ ہے ڈسٹرک جنگ وہاں پہ ایم آر ای کی مشین کی ضرورت ہے وہ میرا خیال ہے میکسیمم ایک دو کروڑ روپے کی ہے یہ ملینز بلینز آپ کہہ رہے ہیں واپس ہو گئے ہیں تو وہ ضرورت نہیں تھی پرچیزنگ کا طریقہ نہیں آتا حکومت کو کیا تھا وہ عاملہ اچھا اس سیناریو میں تو میرا خیال ہے کہ جو آپ جس ہسپیٹل کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہرحال نہیں اب یہ نہ گئی گا پروفنشل مسئلہ ہے وہ پروفنشل مسئلہ ہے فیڈرل بھی کئی نہ کئی کسی کو دے سکتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ فاق کی سطح پہ آپ ہسپیٹل کی ضرورت نہیں ہے وہ بہرحال پروفنشل مسئلہ ہے وہ کراچی تک تو ہسپیٹل وہ سندھ گورمنٹ سے چھیننے کے لیے تیار ہیں نہیں جی یہ فاق کا ہوتا تھا کہ ابھی اور ہمیں واپس کریں تو یہاں پہ بھی وہ بنا سکتی ہے وہ پسماندہ علاقے ہیں ان کا اپنا ظاہرہ سپیشل انیشیٹیوز فیڈرل گورمنٹ احساس پروجیکٹ ہی طرف آتے ہیں میں صرف ایک جملہ میری بات بیچ میں کٹ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پیغام پورا پہنچے گا نہیں کپیسٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں پیسے خرچ ہونے میں لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو آپ کو جو مسائل ملکی معیشت کو درپیش ہیں ان مسائل کے اندر سب سے ان کا جو کہہ لیں کہ نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بعض اوقات خرچ کرنے کو پیسے مقررہ وقت پر آویلیبل ہی نہیں ہوتے جیسے جیسے ریونیو کلیکٹ ہوگا اسی طرح سے وہ پیسے جو ہے وہ آگے خرچ کرنے کے لیے مختلف جگہ پہ ڈسبرس ہوں گے اور اگر ریونیو کلیکشن میں کمی ہوگی تو آپ زاہر ہے وہ پیسے آگے دے نہیں پائیں گے اور وہ خرچ نہیں ہو پائیں گے الٹیمیٹلی آپ پھر ڈسائیڈ کریں گے اچھا فلاں والا پروجیٹ کو بھی روک دیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ کسی اور پروجیٹ کو نواز نہ ہو صرف یہ وجہ ہو کہ کچھ لیکن روکنے میں پیلا اور دوسرا نمبر تو تعلیم اور صحت کا ہی آئے گا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ بہت درست ہے سراجو لگ صاحب کی آپ کی بات سے مجھے یاد آگیا ان کی تقریر سن رہا تھا وہ شاید فنانس منسٹر رہے صوبے کے اور انہوں نے کہا کہ ایک برڈ بینکی آئی گیا ایف کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے چکر میں انہوں نے کہا جی کتنے ڈالر ہم آپ کو دے دیں گے اتنی سپورٹ کریں گے تو ہم نے بجٹ میں کچھ پروڈجیکٹ ڈیزائن کر لیا لیکن کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کی ایک است بھی نہ ملی تو وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نے پیسوں کا وعدہ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی پشاور میں آپ نے جو بورڈ جلائے تھے تو وہ اب آپ کو ہم کیسے پیسے تھے ہیں فلموں کے اور چیزوں کے کچھ ایسا تو نہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی باتیں نہیں مانتی یہ انہیں آئی ایم ایف کو نوازنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے حساب سے بجٹ بنا لیتے ہیں اور پھر سارا سسٹم جو ہے وہ ان کا محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں دیکھئے یہ جو معاملہ ہے آئی ایم ایف والا اور جو دنیا کی جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں اس کہہ لیں کہ ایک مجبوری ہے جس کے تحت ہمیں فانانشل کریڈٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس طرح کے آئی ایم ایف جیسے فنڈ کے پاس جانا پڑتا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ آئی ایم ایف کوئی عام بینک نہیں ہے جس کو آپ جا کر جس سے کرز مانگیں اور وہ آپ کو کرز دے دے بلکہ یہ ایک فنڈ ہے جو ان ملکوں کی مدد کرتا ہے جن کی معیشت خود اپنے پیروں پر اس طرح سے کھڑنگی ہو پاری ہوتی اور یہ بیل آوٹ پیکیج دیتے ہیں یعنی معیشت کو اس طرح کے لیے سہارا دیتے ہیں تو جب یہ بیل آوٹ پیکیج دیتے ہیں تو پھر اس پیکیج کے ساتھ کچھ شرائط رکھتے ہیں تاکہ وہ معیشت جو پیسے لیے جا رہے ہیں ان کو واپس کرنے کے قابل ہو سکے ضرور کھڑی ہو جائے کہ وہ اس کرز کو ادا کر سکے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف یا ورڈ بینک شرائط رکھتا ہے یہ آئی ایم ایف پاسٹور پہ وہ عام آدمی کے حق میں ہوتی ہیں عام آدمی کے حق دیکی یہ سوال تو بڑا ہی عجیب ہے وہ بجلی مہنگی آپ کی کروا دیتی ہیں گیس کے اوپر ٹیکس لگوا دیتی ہیں آئی ایم ایف تو صرف عام آدمی کو اور نے چوڑ دیتی ہیں اپنے پیسے کے لیے وہی ہے کہ سود کی رقم لینی ہے تو اگلا پہم آرجے میرا سود یہ ہے جی اصل مدہ جو ہے میں چھے سال بات اصل مسلہ یہی ہے نا کہ ہم اوور سبسیڈائزڈ اکانومی کو لے کر چل رہے ہیں یعنی اگر آپ کو ایک چیز دس روپے کی پڑتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں پانچ کی بیش دوں تو الٹی میٹلی اس کا کیا نتیجہ ہوگا گیس آپ کو مہنگی پڑتے ہیں گیس پاکستان کو مہنگی پڑتی ہے اوئل مہنگا پڑتا ہے اوئل پہ بھی کوئی سبسیڈی دے رہے ہیں تو اوئل پہ شاید اس طرح سے سبسیڈی نہیں ہے لیکن آپ کا جو جو آپ نے بیجلی کی بات کی بیجلی پہ بہرحال ہم گردشی کرزے کا شکار ہیں اور ابھی تک وہ کوئی سولہ سو ارب روپے کے لگ بگ ہے تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے وہ تب ہی اس سے ہم جان چھڑا پائیں گے جب ہم ایک جانب اپنے لائن لاؤسز وغیرہ کم کریں گے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کریں گے اور دوسری جانب جو ہے وہ ہم جو کاسٹ ہے اس کی وہ کسی کنزیومر سے لے پائیں گے تعلیم اور صحت تو ہم نے دیکھ لی کہ کون سی ترجیح پہ ہے حکومت کی یہ انوائرمنٹ پروڈکشن اور ایسے کاموں ریلیوں کے لیے اور موسم سے موسمی حالات اور چیزوں سے نپڑنے کے لیے سیمینارز کروانے کے لیے بڑا پیسہ رکھتی ہے استعمال کر پائیں گے یا ضرورت تھی اس کی تعلیموں صحت سے زیادہ میرا خیال ہے تعلیموں صحت سے زیادہ ضرورت تو نہیں تھی اور شاید یا انہوں نے سوچ لیا کہ انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گا مال ٹھیک ہے صاف خزا لوگوں کو ملے گی اوزون لیئر ہم ٹھیک کر دیں گے اوپر جا کے نہ بیماریاں ہوں گی نہ ہسپیٹلز کی ضرورت پڑے گی کچھ ایسا تو نہیں سچا میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی بار کروں تعلیموں صحت سے بہرحال زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں چیزیں ہی اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور کلائمٹ چینج بہرحال اٹلیس صحت کو تو کمپلیمنٹ کرتا ہی ہے تو یہ مطلب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کلائمٹ چینج کا بجٹ ان دونوں سے زیادہ تو قطل نہیں ہے کافی کم ہے لیکن جس ویہا سے یہ لائم لائٹ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس بجٹ میں اس کا جو دیولپنٹ ایکسپینٹیچر جو رکھا گیا ہے وہ سات ازار پانچ سو اناسی میلین روپے رکھا گیا ہے اور یہ ٹوٹل جو دیولپنٹ بجٹ ہے اس کا تقریباً پوائنٹ ایٹ پرسنٹ بنتا ہے یعنی ون پرسنٹ سے تھوڑا سا کم تو اس حساب سے تو یہ کوئی بڑا بڑی رقم نہیں ہے لیکن جو چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج سے پہلے جو بھی ہائیسٹ الوکیشن تھی اس سے نو گناہ بڑی الوکیشن ملکہ آپ نے نو کیا مطلب کے پندرہ پندرہ پرسنٹ تیس تیس پرسنٹ اسے کم کر دی ہے ملکہ نو گناہ بڑی الوکیشن اس ہے اور کبھی بھی کلائمیٹ چینج کا بجٹ پہلے دیولپنٹ بجٹ کشیر جو ہے پورے ڈیولپنٹ میں بجٹ میں زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ سے اوپر نہیں گیا تو ظاہر ہے اس لحاظ سے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک اچمبے کی بات لگتی ہے لیکن ایک بات میں متا دو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایک اور انگل سے دیکھنے کے ضرورت ہے پہستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ گلیشز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ کے پاس انچے پہاڑ موجود ہیں آپ کے پاس برف کے زخائر ہیں جو جس کی ویسے آپ کا پانی سارا سال دریاؤں میں بیٹا ہے آہ پہستان دنیا میں کی ان ممالک کی فیرس میں شامل ہے جو کلائمٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس میں ہمارا ساتوہ نمبر ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم شدید متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں اور اگر ہم نے اس پر کوئی اقدامات نہ کیے تو آپ ایک لمحے کو سوچیے کہ آپ کے شمالی علاقوں کا تپریچر تین چار دو ڈگری بھی اگر بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں آپ کے گلیشیز کا کیا حال ہوگا نہیں ان پیسوں سے کیا کریں گے وہاں پہ تپریچر بیننس کریں گے آپ ریسرچ کریں گے لوگوں کو سبسٹی دیں گے ڈیم بنائیں گے کیا کریں گے یہاں ویئرنس کی واکس نکال لیں گے اور لوگوں کو کہیں گے بس چولے نہ جلاو آپ اسی کا استعمال کم کرو زون لیر کو اوپر جا کے ٹھیک کر لو کیا کریں گے کوئی پروجیکٹ بھی تو ہو نا کوئی داروں کی کیپیسٹی بھی تو نظر آئے آپ کے پاس کوئی پلین بھی تو نظر آئے نا اس کے لیے یہی اصل مسئلہ ہے مطلب جو ادارہ پر اتنے عرصے سے ایک بہت ہی محدود رقم خرچ کرتا چلا آ رہا ہے اس کو آپ آہستہ آہستہ انکریز کرتے اور آپ مطلب ان کو تھوڑا سا پھلنے پھولنے کا موقع دیتے تو شاید زیادہ سہولت رہتی خطرہ یہ ہے کہ جس طرح تھوڑے در پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کا بجٹ نہیں خرچ ہو پایا تھا خطرہ یہ ہے کہ یہ والی جو بڑی ایڈوکیشن ہے یہ بھی صرف ایڈوکیشن ہی رہے اور جب ریوائز بجٹ ہمسال کے انٹ پہ دیکھیں تو پتہ چلے کہ خرچ نہیں کر پائے پروجیٹ ایکسیکیوٹ نہیں کر پائے کپیسٹی شاید اس طرح سے نہیں تھی پلین نہیں کر پائے مطلب وہ ساری چیزیں اس کیس میں ان کا خطرہ بہت زیادہ ہے بکوز یہ محکمہ یہ وزارت پہلے اتنے فانڈز کو ہینڈل کرنے کی سائنس اور ٹیکنولوجی کے انڈر ہے تو شاید اس وجہ سے تو نہیں انہیں کہا کہ چلی یار کچھ پیسے پیسے نہیں نہیں یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ الگ وزارت ہے یہ سائنس اور ٹیکنولوجی کے انڈر نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کلائمیٹ چینج میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس میں زہر ہے اسی پیسے کو یونیورسٹیوں کو دیتے وہ ریسرچ کرتی اس کے اوپر کلائمیٹ چینج پہ آپ کو کوئی پلان بنا کے وہ یود دیتی کو پی ایش ڈیز تیار ہوتے کو بیٹھ کے تنک ٹیک بیٹھتا یہ ہی ایجوکیشن پہ لگا دیتے آپ پیسے کہیں نے کہیں اس کا انڈر زلٹا آپ کو مل جاتا ہے انہی نوستیز کو آپ کہیں کہ جی آپ کو پلان بنا کے دیں آپ کے پاس یا تو آپ کو اپنی من پاور اور اداروں پہ کوئی ٹرسٹ لیول نہیں ہے آپ کا کہ بھی آپ کی یود کچھ کر سکتی ہے آپ کے یہ پی ایش ڈیز جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج پہ پی ایش ڈیز کر کے اور میں یہ چاہوں گا کہ مطلب ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہو سپیشلی کلائمیٹ چینج کی جو ٹاپکس ہیں ان کے پر ریسرچ ہو اور کوئی ہمیں ہمارے مسائل کے حل بھی بتایا جائیں اور کوئی ایسے پروجیٹس بھی پلان کے جائیں جن کے نتیجے میں ہم کوئی سبسٹینسل چینج دیکھ پائیں لیکن اس وقت ڈی فورسٹیشن کا ہم شکار ہیں جب تک ہم اس سے نبردازمار نہیں ہوں گے ہم کلائمیٹ چینج کو نہیں روک سکتے دوسری جانب ہم کچھ اس طرح کے جو سی ایف سی امیشنز ہیں کلورو فورو کاربنز کی امیشنز ہیں ان کو ہمیں روکنا ہے حرال میں اور اس کے لیے بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے ہمیں فوسل فیول سے خود کو ہٹانا پڑے گا ظاہر ہے اس وقت ہم نہیں ہٹا سکتے لیکن ہمیں آلٹرنیٹ انرڈی سورسٹیشن کے گرین انرڈی جانا ہوگا یہ تو ایک لمسم اماؤنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر اس طرح کی پروجیٹس یقینا نہیں ہو سکتے لیکن ایک جانب میں اس ایلوکیشن کو ڈیفنڈ بھی کر رہا ہوں کہ ہاں زیادہ ایلوکیشن کے ہمیں ضرورت ہے یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن دوسری جانب مجھے خطرہ صرف یہ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکشن میں ریویل ہوا کہ بہت ساری جگہ پہ ہم ایلوکیشن کر دیتے ہیں ہم سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور سال کے انڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پیسے خرش نہیں ہوئے احساس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں تالیاں بجائیں گے ہم یا پھر بعد میں ریویو میں اسے بھی دیکھیں گے میرا خیال ہے احساس پروجیکٹ کہہ لیں کہ سوشل جو سیفٹی ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس گورنمنٹ کو کرنے چاہیے اور جب ہم بات کر رہے تھے کہ پندرہ ہزار سے بڑا کر ساڑھے سترہ ہزار کی منیمم ویج کر دی ہے تو اس کو جو آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کے پروجیکٹس سے کرتے ہیں کہ آپ غریب آدمی کو جو ہے وہ ہیلتھ کی فسیلیٹی دے دیتے ہیں اس کو آپ اس کے بچے کو کاروبار کی فسیلیٹی دے دیتے ہیں یا اس کو ایڈیوکیشن کے لیے مدد کر دیتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں جس کی نتیجے میں جو منیمم سبسسٹنس ریول ہے کسی ایک فیملی کا اس کو آپ میٹین گھر پاتے ہیں کیا اسے معلت کے ساتھ آپ لوگوں کو وہ بیکاری یا آپ ڈیپینڈنٹ نہیں بنا دیتے بجائے اس کے کے ریاست جو ہے جیسے ڈویلپ کنٹریز ہیں دو ترقی آفتہ کنٹریز ہیں یا ایون کے ترقی پذیر ممالک بھی ہیں وہ مفت ہوتی ہے تعلیم دو تین بچوں کی آپ کی تعلیم مفت ہوگی آپ کو صحت کی سوگلیات ہوں گی ریاست کی ذمہ داری ہوگی آپ صرف اپنی جو ہے وہ آٹ کے انٹے چھے گھنٹے بارہ گھنٹے محنت کریں اپنا گھر ریاست دے گی کچھ ایسا سسٹم بنا دیں بجائے انہیں دو دو زار لیلہ بھی شام نفلانے کے دیرے پہ چلے جانا وہاں سے ایزی پیسے لے لینا فلاں ہو جائے گا آپ نے ایک ہی سانس میں دونوں باتیں کر دی ہیں ایک طرف آپ نے کہا ہے کہ ان کو بیکاری نہ بنایا جائے دوسری طرف آپ نے کہا ہے کہ ان کو گھر بھی مفت دے دیا جائے تو یہ دو بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے نا اسے جب شیڈو ملے گا اسے جب فکر نہیں ہوگی کسی طرح سے بھی کوئی بھی سوشل پروٹیکشن ملے گی تو اسے پھر کیا ضرورت ہے دائیں بائیں جائے دیکھیں یہ ریاست ہی تو کر رہی ہے مطلب احساس پروگرام اگر ہے یا اس سے پہلے انکم سورڈ پروگرام تھا وہ اسی کے اندر مرج کر دیا گیا تو یہ بہرحال ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی منتلی سٹائیمنٹ آپ نے کسی خاندان کو دے دیا اور اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے ایسا نہیں ہے بسپ میں تو ایسا ہی تھا کہ دو تین ہزار بائیسو روپے آپ اسے ٹرانسپر کر دیتے تھے وہ بھی بعد میں پتہ چلتا تھا کہ ایک ہی خاندان میں چار لوگوں کو نوازا ہوا ہے اور ساتھ والا جو ہے وہ کام بھی نہیں ملا بسپ پروگرام کے اندر بھی کچھ اس کے سیگمنٹس تھے جو کہ روزگار کی فرامی کبھی بندوبست کرتے تھے لوگوں کو ٹرین بھی کرتے تھے کہ آپ نے اپنا روزگار کیسے چلانا ہے اس طرح کی چیزیں تھیں لیکن یہ والا ذرا کہہ لیں کہ ایک برادر لیول پہ اس کو پلان کیا گیا ہے کہ وہ صرف خواتین کو فوکس کر رہا تھا اس کے اندر بسپ کا ایلیمنٹ بھی ہے وہ بھی اس طرح سے چلتا رہے گا بلکہ ان کی کچھ پیسے انہوں نے بڑھا بھی دیئے اور ساتھ میں جو ہے وہ لیکن بسپ کا خانہ تو ہمیں خالی نظر آتا ہے اس کی وجہ ہے یہ ٹیکنیکلی عام طور پر ہو جاتا ہے اب چونکہ بسپ نام کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس میں پہلے الوکیشن ہو رہی تھی اب وہی الوکیشن پلس نئی الوکیشن جو ہے وہ احساس کے نام کے نئے پروجیکٹ کی اوپر ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے یہ شاید وزیر آزم سپورٹ پروگرم یہ کچھ اس طرح کے نام سے ہوتی ایسا ہی ہے مطلب تقریر میں اس کا واضح کھل کر اظہار کیا گیا کہ احساس پروگرم جو ہے وہ ان جو بسپ کے جو ریسپینٹس ہیں ان کو پیسے دیتا رہے گا بلکہ اس کی جو کورٹرلی کی جو سٹائیمنٹ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اسی احساس پروگرم کے اندر بسپ کی جو ریسپینٹس ہیں ان کو پیسے ملتا رہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ظاہر انہوں نے ایک نئے پروگرم کے اندر کچھ کمپونٹس ڈالنے تھے تو وہ بجٹ پر آپ نظر رکھتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ پیسے بھی ہم آئی ایم ایف ورڈ بینک سے مانگتے ہیں یا جو زکاة ہماری کٹی ہوتی ہے جو بینک کٹ ہوتی کرتے ہیں یہ کمرمزال مبارک کو اس سے شامل کیا جاتا ہے ہمارے زیادہ تر جو سوشل سیفٹی کے پروجیٹس ہیں وہ زیادہ تر فورن گرانٹس کی اوپر ہی بیس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ زکاة کی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ عربوں خربوں روپیہ وہ کہاں پہ جاتے ہیں وہ تو آپ کے زکاة اور بیت اور مال کے دریئے سے وہ والے فنڈز دیسٹریبیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی ظاہر ہے زکاة کمیٹیز ہیں جب آپ زکاة کلیکٹ کرتے ہیں بینکوں سے تو وہ آلٹیمیٹلی ان کمیٹیز کے دیت آپ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے کچھ اور مسارح بھی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تمام مسپطالوں میں پیشنٹ ویلفر کمیٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹس کے لیے زکاة کے فنڈ میں سے مفتل آج کا بند بست کرتی ہیں اور اس طرح کی اور بہت سالے لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی مرکہ ڈونڈ رہی ہوتی ہیں یار آو تمہیں میمبر بنا دیتا ہوں اس میں انہیں تم نے پیسے دیں گی دیکھیں آپ بجٹ سے ہوتے 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 ہم دلی کمیٹیوں میں چلے گئیں لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان زکاة کے پیسوں کو اس کے لیے استعمال کریں آئیے میں ورڈ بینک سے جہان چھوڑا لیں اتنی بڑی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس پتی ہوتی چھوڑے آپ اگر بلدیاتی نظام اور اسے نہیں چلانا چاہتے اور پاک ہی مضبوط ہونا چاہتا ہے تو پھر آ جائے اور کھل کے کھیل لے ریاست مدینہ قائم کرے فلا کے لیے پیسے زکاة سے لگائے اچھا اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو آپ کا اس طرح کے جو سوشل سیفٹی والے پروجیٹس ہیں وہ میں نے کہا گرانٹس ہیں فوراں گرانٹس آتی ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو کوئی واپس پیس نہیں کرنی ہوتے ہیں تو اس کیس میں مطلب ہم ایک تھرڈ وٹ پھٹی ہیں اگر ہمیں مطلب ہمیں گرانٹ مل رہی ہے اپنے لوگوں کی فلا کے لیے تو میرے خیال میں موجودوں سینریو میں ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے اس بجٹ کو امپروف کرنے کے لیے کوئی پروگرام کی آخر میں کوئی گورنمنٹ کو پلان دینا چاہے میرا خیال ہے کہ ایک ہی بات ہے کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ بہرحال جب تک ہم اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک ہم کش نہیں کر پائیں گے اور ٹیکس نیٹ ایسے نہیں بڑھے گا جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں والا ڈیٹا اور فلاں والا ڈیٹا اس کو انیلائز کر کے ہم کر لیں گے اس کے لیے آپ کو سیکٹر وائز ایکانومی کے اوپر دیکھنا ہوگا نہ کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام آباد میں کتنے لوگوں نے پلارٹس خرید دیں اور کتنے لوگوں نے گھر خرید دیں یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے اور اس کا سیدہ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ چور ہیں اور آپ نے چوروں کو پکڑنا ہے اس کیس میں آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے آپ عارضی طور پر کچھ لوگوں کو خوف دلا کر شامل کر لیں گے بھلے شارٹ ٹم یہ کامیاب ہو بھی جائے لیکن لانگ ٹم کے لیے لازمی ہے کہ آپ ایکانومی کا اچھی طرح سے سروے کریں اس میں دیکھیں کہ کون سے سیکٹرز ہیں جہاں آپ مزید ٹیکس ایشن کی جا سکتی ہے اور کون سے سیکٹرز ہیں جو اوور ٹیکسڈ ہیں ان دونوں کو بیلنس کریں اور مزید لوگوں کو جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں اس طریقے سے بائزت طریقے سے لے کر آئیں یہی ایک وائد طریق ہے یقین ان ٹیکس دینہ ہم سب کی استعمائی ذمہ داری ہے تاکہ ریاست جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور ہمیں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک جیسے اداروں کے ترلے میں انتینا کرنی پڑیں اور ایکانومی جو ہے وہ گروت کر سکے اور پرائم میسٹر کا بڑا اچھا اعلان ہے اور فیصلہ ہے اور اس کا نظریہ ہے کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ قائم کی جائے اس طرح پہ ہماری سپورٹ اور دعائیں یقیناً موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں تاکہ اس چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایڈوکیشن جو ہیلتھ اور دیگر ایسی چیزیں جو نظر انداز ہو گئی ہیں حکومت سے کہیں نہ کہیں اس پہ جو ہے وہ امپروومنٹ کرے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے میرے ٹیم کو اجاز دیجئے اللہ حافظ